اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ میٹ کرتے ہیں آپ سب لوگ خیریہ سے ہوں گے ویلکم بیک ٹو می چینل اینڈ ویلکم بیک ٹو اینا در نیو ویڈیو تو جی میری آج کی ویڈیو کچھ اس طرح سے ہونے جاری ہے آج میں ویزٹ کروا رہی ہوں آپ لوگوں کو لوکل مارکیٹ کا جہاں پر چودہ گست کی بہت سی چیزیں آ چکی ہیں تو میرے ساتھ رہیے گا میری ویڈیو کو اینڈ تک زور ووچ کیجئے گا اور جو میرے چینل پر نیو ہے پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن کے بٹن کو دبانا نہ بھولیں تاکہ میری آنے والی ہر نیو ویڈیو کا نوٹفیکیشن آپ کو ملتا رہے تو جی جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا آج میں لوکل مارکیٹ کا ویزٹ کروا ہوں گی اور کیونکہ جشن ازادی میں اب بس کچھ دن باقی ہے اور شاپنگ کرنا اب چودہ گست کو بھی ایک بہت وسیع پیمانے پر سیلیبریٹ کیا جاتا ہے اور اس کے لیے بزار میں کپڑے جوتے وائٹ اور گرین میں جلری ہر چیز وائٹ اور گرین میں اویلیبل ہوتی ہے تو جی یہ میں آپ لوگوں کو لوکل مارکیٹ کا ویزٹ کروا رہی ہوں جہاں پر چودہ گست کی چیزیں آ چکی ہیں اور ایک بات آپ کو بتاتی چلوں کہ اگر آپ یہی چیزیں ہول سیل مارکیٹ سے خرید دے تو یقین کریں ہر چیز آپ کو دس روپے پندہ روپے بیس روپے میں ملے گی لیکن یہاں پر اگر آپ ایک چھوٹا یہ ایک جھنڈیوں کا پیکٹ بھی خرید دیں گے تو یہ سو روپے سے کم میں نہیں مل رہا تو جی یہ گجرے آپ کو سامنے نظر آ رہے ہیں وائٹ اور گرین میں اور جی یہ ایک گجرہ بھی 50 روپیز سے زیادہ میں مل رہا تھا تو لیکن ہول سیل مارکیٹ میں چلے جائیں وہاں پر آپ کو پانچ روپے میں دس روپے میں مل جائے گا اور جی یہ ڈپٹے بہت خوبصورت تھے نیٹ کے بھی تھے اور شفون کے بھی تھے اور بہت خوبصورت خوبصورت تھے تھری پی سوٹ بھی تھے اور جو تھری پی سوٹ کی قیمت تھی وہ پندرہ سو سے دو ہزار کی رینج میں تھی تو جی چودہ آگست تو ٹھیک ہے جشن ازادی ہے لیکن جشن ازادی کے نام پر پتہ نہیں کیا کیا کچھ کیا جاتا ہے اور جو لڑکے ہوتے ہیں وہ موٹر سائیکلوں پر باہر نکلتے ہیں ون ویلنگ کرتے ہیں بہت سی جانے بھی جاتی ہیں اور ان چیزوں کو سب کو سمجھنا چاہیے اور ایک لیمٹ میں رہتے ہوئے آپ کو یہ جو بھی تہوار ہو اس کو سیلیبریٹ کرنا چاہیے تو جی یہ بچوں کے کپڑے بہت خوبصورت تھے چھوٹے چھوٹے سے پیارے پیارے سے اور جیسا میرا تو خیال ہے اب اگر ہم چودہ اغسط والے دن باہر نکلے تو شاید ہی کوئی بچہ ایسا ہوگا جس نے وائٹ اور گرین نہ پہنا ہوں ہر کوئی آپ کو وائٹ اور گرین پہنے ہوئے ہی نظر آئے گا تو جی جیسا جیسا میں آگے آگے جاتی جا رہی تھی آپ کو مختلف سٹالز کا وزٹ کرواتی جا رہی ہوں کیونکہ یہ جو چودہ اغسط ہوتی ہے اس کی کوئی شاپس نہیں ہوتی زیادہ جو ہوتی ہیں چیزوں کے سٹال ہی لگائے جاتے ہیں کیونکہ یہ کچھ دنوں کے لیے سیل ہونی ہوتی ہے اور جیسے ہی چودہ اغسط ختم ہوگی تو یہ چیزیں بھی پھر سیل ہونا بند ہو جائیں گی اور جی یہ باجہ یہ باجہ تو شاید پتہ نہیں انتخابی نشان بن چکا ہوا ہے بچے اس قدر کے سونا مشکل ہوتا ہے ہر بچے کے پاس یہ پاں 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 باجہ ہوتا ہے اور پتہ نہیں پھر والدین بچوں کو یہ چیزیں لے کر کیوں دیتے ہیں اور جی آپ لوگ سامنے دیکھ سکتے ہیں یہ جو پاں پاں والا باجہ یہ آپ کو ہر سائز میں ہر جگہ پر نظر آئے گا اور اس باجے کے بغیر تو پھر چودہ گست پوری نہیں ہوتی چوڑیاں بھی بہت خوبصورت آئی ہوئی ہیں وائٹ میں گرین میں اور جی یہ باجہ ایک دفعہ پھر آپ کو نظر آ رہا ہے چھوٹی بچیوں کے سوٹ ہے اور میں نے فرس ٹائم اتنا زیادہ سٹالز دیکھے ہیں کہ چودہ گست کے سٹالز لگے ہوئے ہیں ابھی تو اب دس محرم کے بعد آج سے یہ دوبارہ سب کچھ شروع ہو جائے گا اور یہ جو آپ کو ایک بہت بڑے سائز میں باجہ نظر آ رہا ہے یہ ٹو فیفٹی کا تھا یہ بیلون ہے اور بچیوں کے لیے ہیئر کیچ ہیئر بینڈ جو بھی چیز آپ میرا نہیں خیال کیا کوئی بھی چیز آپ کو بلیک اینڈ وائٹ بلیک اینڈ سوری وائٹ اینڈ گرین میں نہیں ملے گی گاً سے پس پناہ کہنے راہے ہیں کوئی پاکستان پاکستان جتڑیاں موسکورا پاکستان موسکورا پاکستان مزورا چکڑیا پاکستان پاکستان چکڑیا پاکستان پاکستان مزورا تاویز بنا کے نام بطن کا گلے لگا کے ہر مشکل سے ہاتھ چڑا کے تیرے سارے خواب بچا کے بس اتنا کہنے رائے چکڑیا پاکستان پاکستان چکڑیا مزورا پاکستان پاکستان مزورا مزورا پاکستان 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 مزورا پاکستان 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 مزورا